دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی نئی اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے بیل والے آئیکن کو ضرور دبائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم روزہ کی حالت میں کان میں پانی ڈالنے سے اگر کوئی پانی ڈالتا ہے روزہ رکھا ہے روزہ کی حالت میں کان میں جان بوجھ کر جان بوجھ کر قصداً کان میں پانی ڈالتا ہے تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں اور اگر گلتی سے پانی چلا جائے تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں گلتی سے تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر گلتی سے پانی چلا جائے مثال کے طور پر تالاب میں نہر میں یا کسی اور جگہ ندی وغیرہ میں سمندر میں نہا رہا تھا دوبکی لگا رہا تھا تیر رہا تھا اور پانی جو ہے کان کے اندر چلا گیا اس سے روزہ ٹوٹے گا نہیں میں مسئلہ جو بتا رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں مسئلہ بحرور رائق میں جل نمبر دو صفہ نمبر دو سو اٹتر پہ فتاوہ دارالعلوم ذکریہ جل نمبر تین صفہ نمبر دو سو پیچتر پر لکھا ہے تفصیل موجود ہے تفصیل تو بہرحال اگر کان پہ جو ہے پانی چلا جاتا ہے پانی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے بل اتفاق روزہ نہیں ٹوٹے گا اگر جان بوجھ کر ڈالے جان بوجھ کر تو ایسی صورت میں اختلاف ہے لیکن مفتا بھی ایک قول جس پر فتوہ ہے وہ یہ ہے کہ کان میں جان بوجھ کر بھی پانی ڈالنے سے روزہ ٹوٹے گا نہیں روزہ نہیں ٹوٹتا ہے فاسد نہیں ہوتا ہے اگر جان بوجھ کر بھی کان میں ڈالے لیکن اختلاف ہے اسی لیے مناسب یہ ہے بہتر یہ ہے احوت یہ ہے احتیاط کا تقاضہ یہ ہے روزے کی حالت میں جان بوجھ کر قصدا کان میں پانی داخل نہ کریں روزہ ٹوٹے گا نہیں لیکن اختلاف ضرور ہے بعض علماء کے نصدرک ٹوٹ جاتا ہے اسی لیے اس اختلاف سے بچنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ اگر قصدا ڈالیں گے تو مت ڈالیں جان بوجھ کر پانی داخل مت کریں کان میں اگر غلطی سے چلا جائے تالہ میں نہا رہے تھے گسل کر رہے تھے پانی کان میں چلا گیا کان میں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اللہ تعالیٰ سمجھنے کی تو توفیق اطاف فرمائے یاد رکھیں اگر جان بوجھ کر ڈالتے ہیں تب بھی ٹوٹتا نہیں ہے لیکن نہیں ڈالنا چاہیے بچنا چاہیے اس سے اللہ تعالیٰ صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے جتنا مسئلہ بتایا جاتا ہے اتنے ہی سمجھیں زیادہ سمجھنے کی کوشش مت کریں آہستہ آہستہ میں سارا مسئلہ بتاؤں گا آپ کو اسلام سے متعلق یوٹیوب پر ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل والے آئیکن کو ایک بار ضرور دبائیں نیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں